اسلام علیکم ورکم تو گیم سیٹ مچ ای اپنے خیریت سے ہوں گے اچھے سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے ای نیو ڈے ای نیو شو اور ایڈاوٹو ڈسکس ٹوڈے دو کہ ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہوگا سیریز کا آغاز کب جو ہے وہ پاکستان اور انگلینڈ آمنے سامنے ہوں گے راول پنڈی سٹیڈیم میں مگر کچھ ذرا کہانی میں ٹویسٹ ہے اور وہ ٹویسٹ کیا ہے وہ آگے شو پہ ضرور جا کے آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے تو کچھ سٹیٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کچھ پتہ بھی کریں گے کہ کیا سپیشل سٹیٹس ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں انگلینڈ لاس ٹائم جو ہے کافی سال ہو گئے جب آئی تھی جب ٹیسٹ میچ کھیلنے آئی تھی تو کافی ٹائم فریم ہو گیا اس ٹائم فریم کے سے پہلے اس وقت ہم تھوڑا سا یادے بھی تازہ کریں گے اور بہت سارے بہت مزے مزے کے سٹیٹس آج آپ کو یہاں ملیں گے گیم سٹ میچ پہ کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آئی مس سے کہ اتنے زبردست سٹیٹس ان کے پاس ہوتے ہیں آؤٹ آف دی باکس سٹیٹس اگر میں کہوں نا ریگولر سٹیٹس کو دیکھیں سب بتاتے ہیں آؤٹ آف دی باکس سٹیٹس یہ نکال کر لاتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی یا آپ نے ایک چیز آپ نے وہ کیوی ہو کہ ہاں جی یہ میں نے کرنا ہے زندگی میں تو آپ کو کوئی بھی چیز نہیں رکھ سکتی پاکستان کے آئی وٹ سے دنیا کے پہلے وشبالی امپیرڈ سٹیٹس ان ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل خان میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں گیم سٹ میچ میں اسلام علیکم ورکم تو دی شو سوہیل ورکم السلام تھانکیو سو مچ فرہبنی بھی اندی شو سوہیل ہم بالکل تیار ہیں جو سارے unusual stats اور usual stats کے لیے but before that what's up in sports پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا رہا ہے دنیای sports میں majorly پاکستان sports میں کیا ہو رہا ہے so what's up in sports پہ نظر ڈالتے ہیں and then we'll move on further what's up in sports پہ بات کریں تو جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہانی میں twist جو ہے so پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا test schedule کے مطابق ہوگا یا نہیں معاملہ ابھی کشما کش کا شکار ہے کیونکہ انگلش کپتان بن سٹوکس کے سمیت آٹھ کھلاڑیوں کی طبیعت ناساز ہو گئی دو کے اپنا شیف کو ساتھ لے کر آئے تھے پھر بھی ناساز ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق راول پنڈی test match یکم ڈسمبر کے بجائے ایک یا دو روز تاخیر سے شروع ہو سکتا ہے ابھی اس کی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے match کے لیے گیارہ کھلاڑی fit ہونا ضروری ہے انگلینڈ فرکٹ بوٹ کے میڈیکل پینل کی رپورٹ پر آج شام تک صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی you never know during the show ہمیں update مل جائے ویدہ کل سے یہ سیریز شروع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے ساتھی ساتھ انگلش کپتان بن سٹوکس کی ادم دستیابی کی وجہ سے آج جو ٹروفی کی رونمائی ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی اور وہ بھی کر دی گئی moving on further اور پھر آگے اسی سیریز کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے خلاف تین ٹیسٹ matches پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے لیے مہمان ٹیم انگلینڈ نے پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا یعنی فوران بڑے دیبیو کریں گے جبکہ بن ڈکٹ کی چھے برس بات پلائنگ 11 میں واپسی ہوگی سیریز کی پہلے ٹیسٹ کے لیے مہمان ٹیم نے کپتان بن سٹوکز زیک رولی آلی پوپ جو روٹ ہری بروکس ہیں پھر بن فوکس ہیں پھر جیک لیش آلی روبنسون ہیں اور جیمز اینڈرسن شامل ہیں پاکستان نے ابھی تک بات نہیں کیا بلکل بھی تھوڑا سا بھی کون کھلائیں گے کس سوال آت ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ فیفا ورل کپ 2022 اس وقت جاری ہے اور کیا ہو رہا کل بھی زبردست دو مقابلے ہوئے اور دو تین چار آج بھی چار میچ کھلے جائیں گے گروپ ڈ جو ہے وہ 8 بجے جہاں ٹونیزیا اور فرانس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ پیرللی ڈینمارک اور آسٹریلیا کا مقابلہ بھی 8 بجے ہی ہوگا دوسری طرف آسٹریلیا جو ہے وہ مقابلہ رات 12 بجے ہوگا اور دوسرے راؤن میں جانے کے لیے ارجن جیتنا لازمی ہے remember سعودی آربی نے ارجن کو شکست دی تھی وہاں سے جو اگلا مقابلہ جیتا رات 12 بجے دوسرے میچ میں سعودی آرب اور میکسکو کا مقابلہ ہوگا سعودی آرب کامیابی حاصل کر کے اگلے مرحلے میں پہنچ جائے گا سعودی آرب ریپیٹ کر سکتا اپنے اس پرفارمنس کو نہیں کر سکتا فوٹبال ورلڈ کپ میں کل ہونے والے میچز میں امریکہ نے ایران کو ایک شاکر فور جس طرح سینگال نے پرفارمنس دی تھی اس کے بعد انگلینڈ نے ویلز کو آسانی سے 3 گول سے کابو کر لیا تھا میز بان کتر کو مسلسل 3 میں شکست کتر کیونکہ ہوسٹ ہے تو اس وجہ سے کتر کی واوا ہے بس کھل رہے ہیں وہ نیدھر لینڈ نے کتر کو دو گول سے شکست دی پاکستان سینٹرل ایشین وولی بول کا چیمپئن بن گیا ہے پاکستان چیمپئن بن چکا ہے پاکستان پہلی بار یہ احزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے نمبر ون پر موجود پاکستان نے آٹھ وی پوزیشن پر فائز ایران کو تین سرپرائز کیا اور بنگلہ دیش نے سری لنکا کو ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی سو یہ تھا آج کا واتس اپ ان سپورٹ اور بہت ساری خبریں ہم نے آپ کو آپ تک پہنچائی ہیں اب ہم موو آن کرتے ہیں اور بلکل اور کوئی خبروں کی بات نہیں کریں اب ہم کچھ میجر سٹاٹس کے اوپر جائیں گے بات بیفور دار ای بلیو ادیل نے جو ہے وہ ہمیں جوئن کر لیا ہے سو ادیل کو خوش بات لالا یہ کیا ہو گیا انگلیش ٹیم تو اپنا شیف ساتھ لے تھی مگر پیڑ بھی پیٹ خراب نہیں تو بس ہمیں مسائلے لے نہیں ہی ہوگی نا اگر 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 بندہ بھی اگر 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 ٹیم کی حالت تیزیو ٹیم لڈڈکی بیلیبیل لئیے مجھے 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 بیتر اگر دیکھنے کو ملے بلکل لالا سوہیل سوہیل مجھے سوہیل پیلے مجھے ٹیم کی تیم خراب ٹیم 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 تو اس طرح سے ضرور ہوا تھا یہ تو چلے اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ قسمت آپ کہتے ہیں کہ میں شروع ہی نہیں ہوا تھا لیکن اگر ابھی بیچ مجھ میں کچھ ایسا ہو جائے تو پھر اصل پرولم آیا چاہتی ہے بس لالا پھر تیاری کرنے ہیں اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو پیڈ اپ کرنے آپ بھی نہیں نہیں آپ پاکستان میں کافی سارے گروہ رہے انہی کو کھلائیں گے اگر پاکستان ٹیم پر سیچویشن ہوتی تو ہمار تیاری پکڑ لے بائی دوے آج جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو ابھی ریزلٹ کیا یا اس کا کیا نہیں آیا پاکستان میڈیا اور بریٹش میڈیا کا جو ہے وہ ایک رککٹ میک ضرور آج کھیلا جانے والا تھا اس کی اپ ڈیٹ ابھی تک کیا ہے وہ میرے پاس نہیں آئی ہے بٹ ہمارے جو کو رسپونڈنٹ ہے شہزاد وہ وہیں ہی سے پندی سے ہمارے پاس موجود ہیں ان سے اس کی اپ ڈیٹ بھی جانتے ہیں ساتھی ساتھ اس ٹور پہ ابھی تک کیا اپ ڈیٹ ہے کیا کل ہو رہا ہے میچ نہیں ہو رہا کل سے شروع ہے کے نہیں ہے سو شہزاد سے یہ اپ ڈیٹ جانتے ہیں شہزاد ویلکم ٹو گیم سیٹ میچ بہت شکریہ آپ کا اور جو آپ میچ کے حوالے سے بتا رہی تھیں اپنے انٹرو میں بھی کہ میچ کے حوالے سے مختلف چیم گوئیوں اور رومرز تو چل رہی ہیں لیکن میری ابھی تقریباً ساڑھے چار بجے جو ہے وہ انگلیش کرکٹ بورٹ کے ترجمان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر سپیکولیشن انہوں نے تردید کی ہے کہ میچ نہ ملتوی ہو رہا ہے نہ موخر ہو رہا ہے اور وہ اس بات پر قائم ہے کہ میچ یکم دسمبر کے صبح صبح جو ہے اور پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں ہی کھیلا جائے گا جب ہماری ان سے یہ بات ہوئی کہ جو کھلاڑی آج طبیعت ناساس ہونے کے ویسے گراؤنڈ میں نہیں پہنچ شکے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو کھلاڑی ہیں ان کی جو ہے انسپیکشن جاری ہے ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا معاینہ کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھلاڑیوں کا معاینہ کیا جا رہا ہے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل صبح آٹھ بجے جو ڈاکٹر آئیں گے وہ معاینہ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوگا کہ کھلاڑی گراؤنڈ میں جا رہے ہیں کہ نہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ میچ کو ملتوی کرنے کے حوالے سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے یہ کٹیگوریگلی ان کا کہنا تھا اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ پاکستانی میڈیا اور بریٹش میڈیا کے درمیان ایک فرنڈلی میچ ہونا تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ شاید جو بریٹش جنرلیس یہاں پر آئے ہوئے تھے دن میں تو وہ سٹیڈیو میں موجود تھے لیکن اس وقت جو ہے اسلامباد کلپ کے گراؤنڈ میں پاکستانی جنرلیس تو پہنچ گئے اور وہ میرے پیچھے میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا ہوئی سکتے ہیں کہ میچ کھیل رہے ہیں فرنڈلی لیکن جو بریٹش جنرلیس تھے وہ ہوتل سے باہر نہیں آئے اور ان کے بھی کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں کیونکہ جو بریٹش جنرلیس تھے وہ بھی شاید تھوڑے سے ڈرگے ہوں گے کہ شاید ہم باہر نکلتے ہیں کہیں ہمیں بھی جو ہے وہ انفیکشن سے متاثر نہ ہو جائیں تو اس کے باعث جو ہے وہ حالانکہ ہم نے جب دن میں روٹس اپنی پریس کانفرنس میں آئے تو میں نے ان سے یہ کوئسٹن بھی کیا تھا کہ اس دفعہ تو آپ اپنا شیف لے کر آئے ہیں لیکن پاکستانی مسائلے اور باقی جو چیزیاں شاید ان کو اس طرح سے جو ہے وہ فوڈ انپیکشن ہو گیا ہے تو باقی برحل جو ہے وہ انگلیس کی بولتا حال جو ہے وہ اس موقع پر قائم ہے کہ کل صبح جو ہے ان کی ٹیم جو ہے وہ ٹیم میں پہنچے گی اور کل جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ کا آغاز ہوگا تو آپ دیکھنے ہیں کہ کل صبح جب ڈاکٹر کی ٹیم مہینہ کے لیے پہنچتی ہے تو ان کی جو بھی رائے ہوگی جو بھی مشورہ دیں گے ڈاکٹر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹیم اس کو آگے لے کے چلے گی ٹھیک ہے جی شہزاد آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور بیسٹ ویشس ٹو دی انگلیش ٹیم کے ان کی طبیعت جو ہے وہ صحیح ہو جائے بکر دیکھیں ہم بڑے مہمان نواز ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مہمانوں کی جو ہے وہ طبیعت ناساز ہو لالا جس طرح انگلیش ٹیم آئی اور جس طرح اتنے پوزیٹیو بیانات آئے میں پرسو بھی ادیل سے یہی بات کر رہی تھی کہ جو پوزیٹیوٹی اب دکھنا شروع ہی جس طرح آسٹریلیا آئی تھی یا جس طرح انگلیش ٹیم آئی ہے پہلے ایک ایمپیکٹ ہوتا تھا کہ جی یہ آسٹریلین ٹیم یا انگلیش ٹیم یہ رود ہوتے ہیں انگلیش کرکٹرز اور یہ بہت رجد ہوتے ہیں اس دفعہ اس دفعہ اگر بھی بھی جس طرح انگلیش ٹیم آئی ہے سفرہ میرا تو ہمیشہ سے بلید ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے جب ہم ہم اینڈیا کہے تھے تو زہری بات ہے کہ اے ساکتاں گیا تھا اور میں نے بیان دیا تھا اور کافتان کی ساتھ انگلیش ٹیم ساتھ انگلیش ٹیم آئی ہے اور میں نے بیان دیا تھا کہ ہم اینڈیا میں ملتی ہیں اگر میں پاکستان میں کبھی نہیں ملی تو یہ ایک میرا پوزیٹیو ایک میسیج تھا اس لیے کہ وہ جن سیچویشن میں پاکستان ٹیم گئی تھی آپ کو بھی پتا کہ جا رہے نہیں جا رہے جا رہے نہیں جا رہے وہ سیچویشن تھی لیکن آپ کو ایزا پاکستانی یا ایزا کسی بھی آپ ایتلیٹ جو آپ کو دنیا دیکھتی ہے فالو کرتی ہے تو آپ ہمیشہ اپنے ملک کا ملک کا نام اچھا لکھوانے کے چکر میں آپ کچھ ایسے جسٹس وغیرہ کرتے ہیں جیسے بینٹ سوک نے کیا یہ بڑا زبردست کسی پلیئر نے پاکستانی نے میرے خیال میں نہیں کیا لیکن اس بندے نے آکھ کے اور ایک ایتلیٹ کے ناتے اس نے یہ انیشیٹیو لیا میرے خیال میں یہ بہت زبردست میسیج دنیا میں کیا ہے تو میرے خیال میں ایزا بین امبیسیڈر کرکیٹر کے علاوہ آپ ایک امبیسیڈر ہوتے ہو اور آپ کے ساتھ بڑی عزت جڑی گی ہوتی ہے ملک کی لوگوں کی تو میرے خیال میں اس طرح کے جو کام ہیں چیزیں وہ ہونی چاہیے پاس میں اتنی نظر نہیں آئی لیکن آپ بہت زیادہ فرینڈی محول ہے پلیئر آپ اپتے ہیں ڈریسنگ روم لیگز کئی نہ کئی کھیلتے ہیں ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں دوستیاں بہت زیادہ ہونے لگ رہی ہے تو یہ چیز ہے اچھی چیز ہے پوزیٹیو ہے یہ بلکل بہت پوزیٹیو ہے اور جو بن سٹوکس نے جس طرح فلڈ ریلیف کیلئے اناؤنس کیا ہے لالا اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہے میں تو آلیڈیس کا میڈیا میں کہہ چکا ہوں یہ بہت سیکھ ویلکم کی ہے انگلینڈ کی ٹیم کا اتنے سے بات دوبارہ پاکستان آئی ہے اور مبارک بات بھی دینا چاہوں گا پاکستان بور کو گورنمنٹ کو بھی کہ انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے اور بڑی اس لئے کہ بہت مس کر رہے تھے سویرا ہم اس پرکٹ کو اور الحمدللہ بڑی بڑی ٹیمیں ہو کے چلے گئی ہیں آسٹریلیا بھی تھی لاسٹرم اب یہ آگئی انشاءاللہ پہلے بھی آئی تھی اب دوبارہ آئے گی تو یہ وہ میسج ہے جو دنیا میں جاتا ہے کہ ہم پرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں پرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی کھیلنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ کو اپنا ہوم گراؤن پنایا ہوا ہے تو آئی مین کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے پلیرز ہوتے ہیں جن کے خواب ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اپنے کراوڈ کے سامنے کھیلیں پرکٹ کھلیں وہاں پہ تو یہ وہ ساری چیز ہیں جو ہم مس کر رہے تھے بلکل ڈیفنیٹلی مس کر رہے تھے بہت میں اس میجرلی اس سٹیٹمنٹ پہ بات کر رہی ہوں بین سٹوکس نے جو یہ اناؤنس کیا کہ یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کی جتنی رینومیریشن بین سٹوکس کو ملے گی جتنی میچ پیز ان کو ملے گی وہ سب پاکستان فلڈ ریلیف کے لیے وہ چیارٹی کر دیں گے ڈونیٹ کر دیں گے اس کے حوالے سے اگر لالا بگرز آپ نے بہت کام کیا ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہے بہت کیونکہ دیکھیں یہ تو چلتا رہ گئی ہے پندرہ بیس سال لگیں گے دوبارہ انفرسٹرکچر بننے میں اور جو حالات میں دیکھ کے آئے ہوں پورے پاکستان کی حوالے سے لوگوں کے گھر بار سب تبا ہو گئے کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ لوگوں کے آزبی تک سندھ میں پانی وہیں کا وہیں ہے پانی نہیں نکلا تو پانی نکلے گا تو انفرسٹرکچر پہ کام ہوگا تو یہ آخر آگے بہت لمبا کام ہے پندرہ بیس سال تک میرے خواہل میں ہمیں اس کی بہت محنیت کرنی پڑے گی اور بن سٹوک کی طرف سے جو جسٹرزہ وہ بہت ہی زبردہ سرا میرے خواہل میں ہمیں جب بھی اس کے اپریشیٹ کرے پوری ٹیم کو ان کے وہ کم ہے بلکل نو ڈاوٹ آباوٹ ٹیٹ سوہیل جب ہم بات کرتے ہیں جب انفرلن پچھتی دفعہ آئی تھی تو ان میں سے سیف اینڈرسن ایک وہ پلیئر تھے جو کے ٹیم کے ساتھ آئے تھے ایبسلوٹلی انڈرسن وہ پلیئر سے جس ٹیم کے ساتھ آئے تھے 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 راول پنڈی میں نے چالی ساتھ دے چار کھلاری آئی آئٹ کیے تھے اب پڑی ایک انٹرسنگ چیز میں آپ کو بتا ہوں اس بار وہ ریحان احمد کو لے کر آئے ہیں جس ٹھارہ سال کے وہ ہیں اور اگر وہ تیبیو کرتے ہیں تو برائن کلوز کے بعد وہ ینگست ڈیبیٹن ہو جائیں ٹیم کے برائن کلوز ٹیم کے ساتھ آئے تھے آپ کو بتا ہے کہ 17 سال پہلے انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی دو سار پانچ میں جی تو ریحان احمد 18 سال کے مرمائے تب وہ ایک 36 سالہ لیفٹ آم اس پینر کو لے کر آئے تھے شاون یوڈال جو کہ انگلینڈ کے لیے دس اوڈی آئیز کھیل جو کہ ان کے اچانک سے کمبیک تھا اور پھر 36 سال 249 دن کی عمر میں ان کا مولتان ٹیس میچ میں ڈیبیو ہوا تھا 36 سال کی عمر میں اس سال 239 ڈیس وہ ٹیس میچ بھی وہ کھیلے پھر بعد میں وہ لاہور والا ٹیس میچ بھی کھیلے پیسلا باز والا ٹیس میچ وہ مس آؤٹ کر گئے یہ دیکھیں کہ 17 سال پہلے پھر انڈریسن آئے تھے انڈریسن کی اگر ہم بات کریں بہت بڑے بولر ہیں 175 ٹیس میچوں کو تجربہ رکھتے ہیں ایشیا کی اگر بات کی جائے تو 26 ٹیس میچ وہ ایشیا میں کھیلے ہیں چہتر وکٹے لی ہے بہت زیادہ افیکٹیو اس لحاظ سے نہیں رہے لیکن ہاں تو جربہ بہت ہے ایکسپیڈینس بہت ہے شلنکا میں دو فائیفرز وہ لے چکے اور یو اے میں پاکستان کے خلاف وہ کھیلتے رہے ہیں چھے ٹیس میچوں میں وایس آؤٹ بہا کر چکے تو یہ ہی میں ایک انٹرسنگ فیکٹ ہے کہ شاون یوڈال کہا 18 سال اینی 36 سال کی کھلاری کو لے کر آئے اور جب 17 سال بعد آئے ہیں ایک اٹھارہ سالہ نوجوان لیکس پینر کو لے کر آئے ہیں جو صرف تین فرس کلاس مچ اس کا تجہبہ رکھتے ہیں میں ایک حال سے ان ریسنٹ ٹائمز ہم وہ ینگ ایج اپسیشن ہم میں بہت زیادہ آگیا ہے لالہ نسیم شاہ نے ایک بہت اچھا سکیٹمنٹ دیا وہ یہ کہ جیمز اینڈرسن سے سیکھنے کو بہت ملے گا بکرس آبویسلی نسیم شاہ اس وقت وہ اپنی بلکل اپنے جو کہتے نا کہ اس کے لئے کرو کے توپ پہ نہیں مگر ابھی اس بہاں پہنچ رہے ہیں جس طرح وہ دیولپ ہو رہے ہیں اور جس طرح وہ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں بہت مطلب مطلب ایسا بیری پوزیٹیو سائن فر دیم تو شیئر فیلز جیمز اینڈرسن میرے خیال میں دیکھیں نسیم شاہ جس طرح کرکٹ شروع کی تھی اس نے بڑے زبردست طریقے سے حیران کر دیا تکارت تارے لوگوں کو گوروں کو حیران کر دیا تھا اس کے بعد انجری ہو گئی تھی انجری کافی ٹائم لگا اس کو اور انجری کے بعد دوبارہ اس نے جو کمبیک کیا وہ بڑا زبردست کمبیک رہا اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹرونگ تگڑا کریکٹر ہے تو کریکٹر ہے یہ اچھی بات ہے آپ اپنے جاتے ہو آپ میچ کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ جو آپ کو صحیح طریقے سے بتا پائے گا جس سے آپ بتاتے رہے ہیں زہری بات اینڈرسن کی کوئی اچیومنٹ چھوٹی تو نہیں ہے بہت بڑی اچھیومنٹس بندے کی ان کے ساتھ بیٹھ کے گفشپ لگا کے سوشلائز کرتا ہے انتان سیکھتا ہے اور اسے ایک اچھا ایمیج جس سے آپ کی گرومنگ بھی ہوتی ہے آپ ٹائم لگاتے ہو کچھ بڑے ناموں کے ساتھ تو میرے خیال میں یہ بلکہ اور جتنے بھی بولرز ہیں بلکہ جتنے بھی بولرز ہیں جس سے بہت 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 سیکھ سکتے ہیں بلکل جی اور جس the kind of experience that james anderson has nothing to take from him اور وہ جس طرح کھیلتے آئے ہیں وقت جو ہے اس طرح یہاں game set match میں وہ بریک کا ہوا ہے بریک پر جا رہے ہیں اور جلدی سے واپس آکے اپنی conversation کو ہم آگے بڑھائیں conversation with شاید خان عفیدی and سہیل خان the statistician اور discussion ہماری چل رہی ہے جو series کی شروعات ہونے والی ہے پاکستان versus England اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور لالا آپ سے میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ chairman pcb رمیز راجہ صاحب کا statement آیا کہ اگر پاکستان team نے headlines بنانی ہیں تو انگلنڈ کو ہرانا پڑے گا پھر pitches بھی تو ایسی بننی چاہیئے لالا اور اسٹریلیا کے اگنس تو پچھز بہت criticize کیا گیا تھا سویرہ دیکھیں انگلنڈ کے خلاف جو ہے نا وہ آپ steaming track میرا نہیں خیال جہاں بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ان سے جیتنا ہے تو آپ نے turning tracks بنانے پڑیں گے آپ کو اور باقی رمیز راجہ کی بات بالکل ٹھیک ہے اگر آپ نے واقعی headline بنانی ہے جنیا کو message دینا ہے تو آپ نے کیونکہ انگلنڈ بڑی ٹیم ہے کوئی بھی بڑی ٹیم کو ہرانا وہ headline میں ہی ہے اور ضرورت بھی ہم ایسا مجھتا ہوں اگر آپ نے جانا ہے پانچ مجھے پانچ مجھے پانچ مجھے آپ کو پانچوں جیتنے پڑیں گے اگر آپ چار جیتتے ہیں پر وہی والی بات ہے کہ وہ ہار جائے یا یہ دوسری ٹیم ہار جائے تب جا کے آپ کی جگہ بنے گی پانچ ٹیس مجھے پانچ ٹیس مجھے پانچ ٹیس مجھے دیفنیٹلی بہت بڑا چالنج ہوگا اور مطلب یہ کئی سالوں بعد ہوگا کہ پاکستان میں ایک ٹائم فریم ایسا آئے گا کہ انگلینڈ کھیل رہی ہوگی تیسٹ اور نیو زیلینڈ پہنچ جائے گی پاکستان which means دو بڑی ٹیمیں دو سینا کنٹریز وہ موجود ہوں گی ایک ہی وقت میں پاکستان میں جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ انگلینڈ کی پرفارمنسز انگلینڈ کی ورل ٹیسٹ چیمپینشپ جو ہمارے لیے جتنے ضروری ہے ورل ٹیسٹ چیمپینشپ ہمیں پانچوں ٹیسٹ میچ جیتنا ضروری کیا سینریو ہے ورل ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل کی اگر میں بات کروں دیکھیں اگر پاکستان جیسے لالا نے بھی کہا پانچوں ٹیسٹ میچ جی جاتا ہم پھر بھی سیچویشن میں ہوں گے کیونکہ انڈیا کے ابھی چھے ٹیسٹ باقی ہیں ایک ان کی سیریز ساؤت آفرکا سے پھر ان کی چار ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے وہ آسٹریڈیا سے اپنے ہوم میں ہے تو اگر انڈیا کو بھی کیونکہ وہ بھی قریب قریب ہیں پھر آسٹریڈیا کے امکانات سب سے زادہ ہے کیونکہ ان کے ابھی جو میچس باقی ہیں ویسے تو نو ٹیسٹ باقی ہیں ایک اوے سیریز ہے لیکن کیونکہ ان کو دو جو آج سے سیریز شروع ہوئی ہے بڑا انٹریسٹنگ سیناریو تو ہے پاکستان کیوں تو اسی پر فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان اپنے پانچوں ٹیسٹ میچ جیتے یہ نہ جائے کہ یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے اپس ان بیٹس والی سیچویشن ہر دفعہ آپ کے لئے فیور میں نہیں جا دی پاکستان کو فوکس ہی کرنا چاہیے کہ اپنے میچس جیتے کیونکہ انڈیا بنگلہ دیش کو ہرائی دے گا پر ان کو ایک ٹیسٹیز ہے بلکل بزاہیر سی بات ہے فوکس یہ کرنا چاہیے ہم اپنا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں یعنی پانچوں ٹیسٹ میچ جیتے ہیں بٹسویل لیم لیونگ سٹون ڈیبیوئنگ اور جو ہے ساتھی ساتھ بن ڈکٹ کمنگ بیک آفتر سکس لانگ یرز کیا ضرورت پڑ گئی اگدم سے بن ڈکٹ کو چھ سال بعد واپسی کھلانے کی دو چیزیں ڈکٹ کی ایک تو ایک تو وہ وہ ڈیویژن ٹو میں جو نوٹنگم شاعر کیلے انہوں نے سال ہی ایک ہزار بارلنس بنایا حتی کہ ان کے جو دوسرے لنکا شاعر سے کھیلنے والے ہیں کیٹن جننگز وہ بھی موجود تھے انہوں نے ڈیویژن ون کو ٹاپ کیا تھا انہوں نے 17 ٹیسٹ میچ اس کا تجربہ بھی ہے لیکن یہاں وہ ڈکٹ کے ساتھ گئے ہیں چار ٹیسٹ میچ انہوں نے کھیلے ہیں وہ بھی ایشیا میں کھیلے تھے اور انڈیا میں لیکن یہاں ان کی ٹیکنیک اس زمانے میں جائے لیکن ایک اور ایڈونٹی جو جن کے فیور میں گیا ہے ایک تو وہ ٹی ٹوینڈی سیریز وہ کھیلنے آئے تھے وہاں انہوں نے جس طرح کے سپنس کو کھیلا تھا وہ بھی ایک ان کے حق میں گئی ہے میکلہم کوئی چیز بڑی پسند اب لیونگسن کی سیلیکشن بھی آپ دیکھ لیں حتا کہ اگر دو ہزار بیس کی شروعات سے اب تک وہ صرف آرٹھ فرس کلاس ماچس کیلے وہ صرف ایک سو چودہ رنز اور نو اکتے ہیں کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے اور اگر ہم کہیں تو ان کو جو ہے وہ وائٹ بال کے حوالے سے تو یہ ریڈ بال میں وہ کس طرح سے باللنگ کرتے مجھو یاد آگیا جب 2008 میں ایک بار آسٹلیا کی ٹیم انڈیا گئی تھی تو انہوں نے جب ان کے بیٹنگ آل ڈاونڈر سے کیمرون وائٹ ان کو ایسا پراپر سپنر کھلا دیا جو پی آف نہیں کر سکا تھا بہت بڑا گیمبل تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک سلسلہ انفرچنیٹلی یہ بھی رہتا ہے کہ بہت سارے ایسے کھلاڑی آتے ہیں وہ آؤٹ و نو وید پاکستان کے خلاف فرم بھی کر جاتے ہیں اگزاکٹا مارکس نوت ہو گئے نتھن ہارٹس ہو گئے اس ویدیا سے فرم کر جاتے ہیں مجھے 1984 میں جب انگلینڈ کی ٹیم کراچی میں ٹیس میچ ہاری ضرور تھی تو وہاں ان کے ایک بار رہا تھے نک کو کنھوں نے گیارہ کھلاڑی آؤٹ کر دیئے پاکستان کے خلاف اور سکسٹی سکس کا ٹارگٹ پورا کرتے کرتے پاکستان کے ساتھ کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گئے تو یہ ایک چیز ہے کہ لیونسٹن کو کوئی ہم بالنگ ہیرو نہ بنائیں ورنہ ہمارا تو ریکارڈ ہے کسی کا کریئر ختم ہو رہا ہو کسی نے ڈیبیو کر کے ٹار بنها ہو ہم ٹاکستان دیتے ہیں کریئر ختم کرنے صحرہ نے چاہیر کرنے ہم نے سمونز کرنا بلکل، انڈری سمونز کو بھی ٹاکستان دیتے ہیں ہم نے جانگل سمونز بھی ٹاکستان دیتے ہیں بلکل لالا اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹ تو نہیں ناوت ویری ریسنٹ بات یس حسر انگا ڈیبیو کیا ہمارے خلاف ہم نے حسر انگا کو ہماری طرف سے ہی سٹار بنے وہ شروعات وہیں سے ہوئی تو یہ جس کا کریئر ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کے خلاف لالا نے فل سمنز کی بات کی بڑا انٹرسنگ وہ دیکھیں نمیس انڈیز کیتے ہیں ان کا ریکارڈ برکل اور جو ان کا ایک ونڈے کا بھی ریکارڈ ہے دس آور آٹھ میڈن تین رن چار وقت ہے سوچیں اگر اس پاکستان ہے وہ فل سمنز جیسے پورا کے یہ موسٹ اکنومیکل والنگ کا ایک ریکارڈ ونڈے میں بھی ہے جہاں ہم میں بات کر رہی ہوں کنڈکشنز کی جس طرح لالا اگر تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ترننگ وکٹ بنانی چاہیے اور میں بھی اس بات پر اگری کرتی ہوں کہ ترننگ وکٹ ڈیفنیٹلی بنانی چاہیے انگلینڈ کو ان کی سٹرینٹ پر نہیں کھلانا چاہیے زائد سی باتیں اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر پیس وکٹ ہوتی ہیں تو وہ تو ان کی سٹرینٹ کی بات ہو جائے گی ابرار کی انکلوجن آپ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لالا لالا آواز آرہی ہے آپ کو ہاں میرا خیال سے کچھ کنیکٹیوٹی کا جو ہے وہ ایشو ہو گیا سوال ابرار کی اگر میں بات کروں ابرار احمد جو ہے وہ بڑا people are watching for him اچھا ہوگا ان کو کھلانا ان کو پہلے ہی میچ میں ڈیبیو کرا دینا تیکھیں اس وقت جس طرح کی وہ فارم میں ان کو کھلا دینے چاہیے سات میچوں میں 43 آؤٹ کر گیا آپ کو یاد ہوگا 2017 کی سیکنڈ پی ایس ایل تی جب اس سے دو میچے کھیل کے چلے گئے تھے اور وہ کنسسٹنٹ تھے کہ انہوں نے تارے ساوڑی سیزن میں کی ہیں پیشری سیزن میں کم میچے میں انہوں نے وقتیں آسل کی ہیں اور راول بندی میں ایک فیکٹ تھا کہ ہے تو فاس بولر گئی لیکن پاکستان کے لیے جو بیسٹ بولنگ آن ڈیبیو رہی ہے تیس میں راول بندی پاکستان کے ٹیس ڈیبیٹنس کے لیے لکی بڑا دا ہے بکر یہ چاہے وہ بیٹرز اذر محمود ہوں علی نکوی ہوں یونس کان ہوں عبدالی ہوں یا بولر زاہد ہو اور ابراہ جس طرح سے کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے دومیسٹک میں باللنگ کیے کیونکہ یاسر شاہب کے بات ہے نہیں آپ کو نومان علی کے ساتھ سیکنڈ سپنے کے طور پر ابراہ کے ساتھ ہی جانے چاہیے وہ بات ہے کہ سپننگ ٹیک ہے اب نواز کو کھرے ہیں 43 آؤٹ ساتھ میں جب میں سے فکرے سیزن بڑھا ان کا شاندار کیا تو کنسسٹنسی سے وہ دومیسٹک کے لیسٹک کے لاس دو سیزن میں پرونتو کر رہے ہیں I think he deserves a chance definitely deserves a chance لالا آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ابراہ آپ کو دکھتے ہیں پہلا میکچ کھیلتے ہوئے ابراہ احمد ہمارے باس کون 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 ہے اس وقت ہمارے باس نومان ہیں ہمارے پاس نومان ہیں ہمارے پاس ابرار ہیں نواز ہیں اور زاہر محمود ہیں اور یاسر شاہ کیوں نہیں ہے یاسر ایک تو فارم یاسر کی جو ہے وہ ابھی اس وقت نہیں تھی اور obviously they're moving further قائدی آزم ٹوفی بھی کچھ یاسر کا اچھا نہیں رہا اچھا اچھا نہیں رہا لیکن ہمیشہ لیکس پینر جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں انگلیش پلیئرز کو میں نے دیکھا ہے یاسر جب انگلینڈ میں کھیل رہا تھا جب ازبا کپتانی بھی اس کا بہت 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 امورٹن رول تھا اس نے بڑی موقع پر آؤٹ کیے تھے پھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میرے خیال میں ابرار کو چانس ملنا چاہیے بالکل اور سابدھا لیفٹم سپنر ابرار کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چانس ملنا چاہیے آواز تو اسی ملنا چاہیے پہلی ہی محش میں بالکل ملنا چاہیے ملنا چاہیے آپ کے لئے ساعت میں آپ کا لیفٹم سپنر ہو گیا آپ کے لئے جب آپ ملنا چاہیے جب آپ کے لئے زاہد محمود بھی لیکسپنر ہے تو لگی تو ہمیں پاس ہے اوہلیبیلیٹی سو لیٹسی کی کون زاہد کوچھ اتنا میں نے دیکھا اتنا کوئی بڑا ٹرنر نہیں ہے بالکل ہاں فلپر ٹرنر اسکر اچھی کرتا ہے لیکن ایسا جو ملتے لکھر ستا ہے جو میں تنہا کرتے ہو تو اس لئے لینے اور لیند احترام شارہ چلی ہوتے ہیں تو میں خیل میرا خواب ہے لیکن لیکن بازار ہر تو ہماری اپنی چواریں ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ جانب کار کرنا ہے کہ کل ہو رہا ہے مچ کے نہیں ہو رہا ہمارے کورسپاundant شہزاد نے کہا کہ مچ نہیں کی گئی اور کل صبح ایک معمومت ضرور رہی ہے لالا شکریہ اپنے کاری جانب کبیون بات ہوگی تو آپ لوگ سب سے یہ promise ہے لالا میں سامنی promise کروا دوں کہ ہمارے ساتھ studio میں لالا یہاں پہ پھر موجود ہوں گے ایک آدھے دن کوئی test match کے دوران بٹ وقت اس وقت ہوا ایک break کا break پر جا رہے ہیں break سے واپس آتے ہیں تو discussion کو آگے پڑا game set match میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدی discussion ہماری ہو رہی تھی Pakistan vs England جو کہ test شروع ہونے والا ہے کل ہونے والا ہے پرس ہونے والا ہے بٹ شروع ہونے والا ہے اس کے حوالے سے discussion ہو رہی تھی but فیفا world cup 2022 اور فیفا world cup 2022 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو میں add in کروں گی عدیل کو اور عدیل کو کہوں گی game set match میں خوش آمدید I hope آپ ساتھ خیریت سے پہنچ گئے ہیں اپنی destination پہ ادیل جی بالکل الحمدللہ thank you so much سوہرہ سب کو سلام میری طرف سے الحمدللہ I've reached islamabad تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا ہوں in this very chilly islamabad and I'm standing outdoors right now I can see you how chilly it is I'm so jealous right now عدیل آپ مجھے دکھ رہے ہیں کہ تھند ہے کتنی yeah it is great weather I hope یہ great ہی رہے ہیں یہ مشکل نہ بن جائے ہمارے لئے but yes عدیل so اچھی بات یہ ہے کہ safe and sound you're there اور آگے خیر آپ کی destination اور آگے ہے پہاڑیوں پہ آپ نے جانا ہے but عدیل FIFA world cup 2022 کیا کیا کل سنگاال amazing اور میں کل وہ بیچ اپنے ہوتیل میں بیٹھا دیکھ رہا تھا and I have to honestly like دیکھیں we all love an underdog story میں شروع سے یہ بات کافی دفر یہ بات بولے ہوں کوئی بھی چھوٹی ٹیم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک وردور بھی کوئی بہت بڑی ٹیم تھی لیکن سنگاال دوہزار دو کے بعد دوہزار دو میں اپنا پہلا world cup کھیلے تھے اس میں بھی وہ راؤنڈ آف سسٹین فرانس کو انہوں نے پہلے match میں ہرا دیا تھا world champion فرانس کو اور اس بار بھی انہوں نے بہت زبردستکار کر دے گی اور جس طرح کی determined performance میں نے جب match کے شاید تدائی پندرہ یا بیس منٹ دیکھنے کے بعد ساویرہ میں نے tweet کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ it would be very unfair with the Senegalese اگر یہ آج کا match بار گیا ہے جس طرح سے انہوں نے شروع سے اس match کو کنٹرول کیا ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ Senegal نے گول بھی کھایا ایک وردور کیا against لیکن اس کا تھوڑی در بعد انہوں نے گول کر دیا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں ہوا کہ کہ تینک ہوا کہ آپ نے گزا کیا جاتا ہے ایک وردور کی کھلادیوں کا رو رہے تھے بچارے گرے تھے زمین پہ how much they also wanted to qualify but definitely Senegal was a much better side on the day definitely اور the kind of swift movement that they have دوکھے اگر میں پسیشن کی بات کروں تو پسیشن زیادہ ایک وردور نے رکھا مگر جو وہ کہتے ہیں کہ worthy پسیشن جو تھا وہ سینگال کے پاس تھا کیونکہ جب جب سینگال کے پاس آیا they tried attacking and they tried passing it here and there so yes it was a wonderful match اور میں بلکل میں آپ کی tweet بھی دیکھ رہی تھے that you were totally in groove with that آج کیا لگتا ہے آج جو ہے آج بھی ہمیں کوئی underdog story ملنے والی ہے یا نہیں underdog کوئی ہے بھی in action yes so کوئی underdog story پر سے ملنے والی لیکن آج بہت بڑی underdog story اور ہم پاکستانیوں کا تو خاص طور سے اس پر نظر ہوگی اور ساودی عربیا آج 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 رات بارہ بجے action میں ہونے والا ہے کہ کل ایران i think was a major heartbreak پاکستانی فٹبال فان دیکھے it really matters i mean yes یا سا فٹبال quality بہتر ہے لیکن کوئی آپ کا پاکستان تو پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں خیلے گا ہمارے بچوں زندگیوں میں کھیل لے آپ پروکسی ٹی پر ڈونگتے ہیں ایران ہے ہمارا پڑاسی ملک ہے مسلمان ہے ساودی عربیا ہمارے مسلمان ہے چلیں پڑاسی ہمارے چچا ماموت یا ساودي عرب میں دیکھتا ہے اران جب احساب ٹرچسی بدأ جو سر نبیار جیسا شیئے ہر نلیر انگلین 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 لیکن ساودی عربي تعالی ساودی عرب ساودی عرب ساودی عرب شیئے افمان بارم مکسی کو بارہ بجے میکسی کو کے ساتھ افکارس ہوا گا لیکن اس کے پرلل ونو فولید اور ارجنتینا بھی کھل رہے ہوں گے مچ دونوں مچ بیٹھ بڑے مہنچہ بڑے امکورٹن پر دیکھیں اس وقت یہ چاروں ٹیمیں کوالفائی کر سکتی ہیں سو ایک ٹیم میں آتے ہیں سو ایک ٹیم میں آتے ہیں اس سے بہتا ہوں گے گیم کوئی ڈیم اگل اس کے پیشل کر رہے ہیں سعودی ارابیہ میکسی کو اچھی تیم ہے کہ سعودی ارابیہ میکسی کو اچھی تیم ہے ان کے لئے انٹرنیشن لیگے بارے میں کھلتے ہیں اور انفرچنیٹلی ارابیہ اوٹھا ہے وہ جو پولند کے خلاف وہ مچ کھیلے ہیں ایسا ہے کہ پولندہ کھلے ہیں ان کے ساتھ پرسکالی پولندہ مچ ہے سعودی ارابیہ مجھے خوشی ہوگی کہ وہ اگلے راوند میں پہنچتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی ہمیں یہ انڈرڈاک سٹوری شاہد ہے آج کی انڈرڈاک سٹوری ہمیں نہ ملے بھائے کل سینگال والی ہو چکی ہے اچھا آپ نے ٹیم اونرشپ کی بات کی ادیل کل جو ہے وہ فورمال فوٹبال کپٹن پاکستان کے فورمال فوٹبال کپٹن اورنگ زیب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بڑے مزی کی جو بات کی وہ یہ کہ ہمیں پتہ بھی ہے انفاق کہ برزیل کو ہم اون کرتے ہیں ازار کنٹری جس طرح لیاری میں جو ہے وہ سیلیبریشن ہوتی ہے جب جب برزیل کھیلتا ہے جب جب برزیل جو ہے وہ جیتتا ہے تو ہم نے جو ہے پاکستان تو ابویس نہیں بڑا بہت ٹائم میں ہم پتہ نہیں کب دیکھیں گے شاید ہمارے بچے دیکھیں گے فیفا وول کپ میں جو ہے کھیلتے ہوئے پاکستان کو بٹھ بی ہف اونڈ برزیل سوہیل بکہ برزیل جس طرح برزیل کو لیاری نے اون کیا ہے ابسلوٹلی جس طرح سے لیاری نے برزیل کو اون کیا ہے اور اب دیکھیں نا 2002 کے بعد وہ ہمیشہ جو ہے وہ 2006 10 14 18 وہ ہمیشہ کسی نے کسی یورپین ٹیم کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی ہے چاہے وہ فرانس ہو پھر نیزرین نے ہرا دیا پھر جرمنی نے تو تھراش کر دیا تھا انہیں سیمی فائنل میں تو فائنلی لوگ امید کر کے ہمیشہ کہ برازیل کب سکس ٹائم چیمپین بنے گی اب 2002 کے بعد 2022 آ چکا ہے نیمار بھی اگر واپس آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا ہے اور لوگوں کی امیدیں بھی ہیں لیکن یہاں پاکستان میں جتنی برازیل کی اونرشپ ہے نوڈاوٹ کسی آرڈیم کی نہیں پرکل تو مطلب یہ کہ اب آج جو ہے ویسے نیمار کے آپ نے بات کی عدیل ویسے ایسا لگ نہیں رہا کہ برازیل جو ہے they're missing نیمار a lot بکرزیل is performing the way they perform ملکو سویرہ ایسا لگو پرکرام جب ورلڈ کا شروع بھی نہیں باتا ٹورنمنٹ شروع نہیں باتا تو بار بار ایک بات جو میں سکر کر رہا تھا وہ یہ تا سب سے شرونگ بینچ جو اس وقت مجھے نظر آرہی ہے جو تھوڑی بہت میری فوٹبال کی دانستر مطابق برازیل کی ہے لیکن ان کے پاس بہت زبردست بیکپ پلیرز موجود ہیں نیمار دونیا کے بیسٹ پلیرز میں سے ہے لیکن ان کے پاس گول سکورر کی کمی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس انٹینی ایک بندہ بیٹھا ہے جو مانچسٹی محریت سے پیلتا ہے جو کہ ان کی بنچ پر موجود تھا گیبریل جیسوس آرسنل کے لیے اس سال کے لیے آرسنل کے ترنراؤنڈ جو اس سال ہوا ہے اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ گیبریل جیسوس کا ہے وہ ہے وہ اس سے اسے ایک بڑا فکر اور خوشونہ اور موجود ہے لیکن ایک ارسنل کے سال ترنمنٹ سے پہلے ہو یا ٹورنمنٹ کے دوران جو پرفورمانس ہے اگر 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 اگلی انگلیڈ اور فرانس کے سال کوئی تیم فیورٹ نظر آری ہے ترنیل پر وہ بہت بہت شکریہ enjoy your trip enjoy the winters there because ہماری پاس تو winters آئے نہیں اب تک but thanks a lot and soheel آپ کا بہت بہت شکریہ for being here in the studios with us and آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ for joining in with us اور یہاں پہ game set match کا وقت ختم ہو گیا ہے اپنا خیال رکھے گا take care bye bye